اسلام علیکم نظرین مدرم آج کی ویڈیو میں ہم آسٹریلیا اور نینویشیا کی ملیٹری پاور کا کمپیرزن کریں گے آج ہم انڈونیشیا اور آسٹریلیا کی ملیٹری پاور ورلڈ پاور رینک لینڈ فورس ائر فورس اور ناول فورس کی مکمل ڈاکومنٹری ویڈیو دینے جارے ہیں نظرین مدرم گلوبل پاور رینک میں آسٹریلیا 140 میں سے 19 میں نمبر پر آتا ہے جبکہ انڈونیشیا گلوبل پاور رینک میں 140 میں سے 16 میں نمبر پر آتا ہے آسٹریلیا کے دیفنس کو بجٹ 42.7 ملین یوئیس ڈالرز ہے اس کے مقابلے میں انڈونیشیا کے دیفنس کو بجٹ 9.2 ملین یوئیس ڈالرز ہے آسٹریلیا کی ملیٹری میں 60 ہزار ایکٹیو میمبرز ہیں جبکہ 20 ہزار ریزارو میمبرز اس طرح آسٹریلیا کی ٹوٹل میلیٹری کی تعدد 80 ہزار ہے انڈونیشیا کی ملیٹری میں 4 لاکھ ایکٹیو میمبرز ہیں جبکہ 4 لاکھ ریزارو میمبرز ہیں اس کے علاوہ 2 لاکھ 80 ہزار پیرا ملیٹری کو بھی شامل کر لیا جائیں تو انڈونیشیا کی ٹوٹل میلیٹری کی تعدد 10 لاکھ 80 ہزار تک پہنچ جاتی ہے اگر بات کی جائے لینڈ فورس کی تو آسٹریلیا کے پاس ٹوٹل ٹینک کی تعدد 69 ہے اس کے مقابلے میں انڈونیشیا کے پاس ٹوٹل ٹینک کی تعدد 332 ہے ایم وان ابرامز اسٹریلیا کا مین بیٹل ٹینک ہے اس میں 105 ہیم ایم کی ریپ فیلڈ گن اور 120 ہیم ایم کی سموت بورگ گن نصب ہوتی ہے جبکہ سکنڈری ویپنز میں 7.62 ہیم ایم کی کویک جل مشین گن اور 12.7 ہیم ایم کی ہیوی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے اس میں 1500 ہارس پاور کا ہانی وائل ملٹی فول ٹربائے نینجن لگا ہوتا ہے جو بہتر کلومیٹر فی گھنٹر کے افطار سے سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایم وان ابرامز ٹینک کی آپریشنل رنگ 426 کلومیٹر ہے لیپر ٹو ٹینک انڈونیشیا کا مین بیٹل ٹینک ہے اس ٹینک میں 120 ایم ایم کی رین میٹل ایل 55 سموت بورگ گن نصب ہوتی ہے جبکہ سکنڈری ویپنز میں 7.62 ایم ایم کی ایم جی 3 اے اور ایف این ایم ایجی کی گن بھی نصب ہوتی ہے اس میں لیکویڈ کول وی ٹویل ٹوین ٹروائن ڈیزل انجن لگا ہوتا ہے جو 68 کلومیٹر فی گھنٹر کے افطار سے سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیپر ٹو ٹینک کی آپریشنل رنگ 400 کلومیٹر ہے آسٹریلیا کے پاس 3050 کے قریب آرمڈ ویکلز ہیں انڈونیشیا کے پاس 1430 آرمڈ ویکلز موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس ایک بھی سیلف پورپیلڈ آرٹیلری نہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس 153 کے قریب سیلف پورپیلڈ آرٹیلری موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس جوان کے قریب درائیڈ آرٹیلری ہیں اس کے مقابلے میں انڈونیشیا کے پاس 376 درائیڈ آرٹیلری موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس ایک بھی موبائل راکٹ پورجیکٹر موجود نہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس 63 کے قریب موبائل راکٹ پورجیکٹرز موجود ہیں ناظرین مدرم اگر بات کیجئے ائر فورز کی تو اسٹریلی کے پاس ٹوٹل ائرکرافٹ کی تعداد چار سو پچیس ہے اس کے مقابلے میں انڈونیشیا کے پاس ٹوٹل ائرکرافٹ کی تعداد چار سو اٹھاون ہے اسٹریلی کے پاس پچھتر کے لگ بگ فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس اکتالیس فائٹر ائرکرافٹ موجود ہیں اسٹریلیا کے پاس 19 کے قریب ڈیڈیکیٹڈ ائرکرافٹس ہیں انڈونیشیا کے پاس 38 کے قریب ڈیڈیکیٹڈ ائرکرافٹس ہیں اسٹریلیا کے پاس 123 ٹرینر ائرکرافٹس موجود ہیں جبکہ اس کی مقاملے میں انڈونیشیا کے پاس 109 ٹرینر ائرکرافٹس موجود ہیں اسٹریلیا کے پاس 38 کے قریب ٹرانسپورٹ ائرکرافٹس ہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس 64 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹس موجود ہیں اسٹریلیا کے پاس 31 سپیشل میشن ائرکرافٹس ہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس 17 سپیشل میشن ائرکرافٹس موجود ہیں اسٹریلیا کے پاس 133 ہیلیکاپٹرز ہیں انڈونیشیا کے پاس 188 ہیلیکاپٹرز موجود ہیں اسٹریلیا کے پاس 22 کے قریب اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں انڈونیشیا کے پاس 15 اٹیک ہیلیکاپٹرز موجود ہیں اگر بات کیجائے نیول فورس کی تو اسٹریلیا کے پاس 48 کے قریب نیول فلیٹس ہیں جبکہ انڈونیشی کے پاس دو سو بیاسی کی قریب نیول فلیٹس موجود ہیں آسٹریلی کے پاس دو ہیلیکاپٹر کیریئر ہیں جبکہ انڈونیشی کے پاس ایک بھی ہیلیکاپٹر کیریئر موجود نہیں آسٹریلی کے پاس چھ سب میرینز ہیں انڈونیشی کے پاس پانچ سب میرینز ہیں آسٹریلی کے پاس تین ڈسٹرائرز موجود ہیں انڈونیشی کے پاس ایک بھی ڈسٹرائر موجود نہیں آسٹریلی کے پاس آٹھ فرائی گیٹس ہیں انڈونیشیا کے پاس سات فرائی گیٹس موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس ایک بھی کارویٹس موجود نہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس جوبیس کے قریب کارویٹس موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس تیروں کے قریب پیٹرول ویزلز ہیں انڈونیشیا کے پاس ایک سو اناسی پیٹرول ویزلز موجود ہیں آسٹریلیا کے پاس چھ مائن وارفیر ہیں جبکہ انڈونیشیا کے پاس دس مائن وارفیرز موجود ہیں ناظرین ملترم آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسے لے گی اور کون سا ملک زیادہ طاقت با رہنے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ